السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امید ہے کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے اور صحیح تندرستی سے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو نوازے اور جو بھائی بیمار ہیں گھروں میں اسپطالوں میں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کلی آجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے امید کرتا ہوں کہ سبھی حضرات جو حج دوہزار تئیس میں جانے والے ہیں وہ تیاریوں میں مصروف ہوں گے اور حج کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے اور بہت ہی پرمسررت ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کو بے حد قبول فرمائے آپ کا سفر بھی آسان فرمائے اور آپ کی منظوری بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد دلوا دے میرے دوستو ہمارے بہت سے بھائی پریشان ہیں بہت سے بھائی جنہوں نے حج دوہزار تئیس کے لئے فارم بھرا ہے وہ حج کی اپلیکیشن کو لے کر پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم اپلیکیشن جیسے ہی وہاں بھرتے ہیں تو ہمارا جو پاسپورڈ ہے ہم جب اس کو اسکین کر کے وہاں اپلوڈ کرتے ہیں تو ایرر آ رہا ہے اور اسے ڈبلیگیٹ بتایا جا رہا ہے اور تو میرے دوستو جو یہ آ رہا ہے یہ آپ کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کی طرف سے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا پاسپورڈ غلط ہے خراب ہے لوکل ہے ڈبلیگیٹ ہے نہیں بلکہ میرے دوستو یہ تو ویف سائیڈ میں کمی چل رہی ہے تو حج کمیٹیو اف انڈیا جو ہے اس کے بارے میں جو ہے لگا ہوا ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ویف سائیڈ پر تو انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر ہی یہ پروپلم یہ پریشانی حل ہو جائے گی آپ اس سے گھبرائے نہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے ہی ہم جو ہے اپلیکیشن بھرتے ہیں اور آخر میں جا کر سمیٹ کے بٹن پر پہنچ جاتے ہیں تو سمیٹ نہیں ہو رہا تو آپ کو اس سے بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ سب سسٹم کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ آپ کے کاغذات آپ کی ساری چیزیں اوکے ہیں تو آپ گھبرائے نہیں انشاءاللہ یہ پروپلم بہت جلد شول ہونے والی ہے اسی طرح سے بہت سے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں بغیر ویکسین کے حج دو ہزار تئیس کے لیے جا سکتا ہوں نہیں میرے دوستو کوئی بھی بغیر ویکشنیسن کے بغیر کوویڈ نائنٹین کی کرونا کی ویکسین لگوائے بغیر حج کو نہیں جا سکتا یہ سعودی عرب کی جو وزارت صحت ہے انہوں نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ باہر سے آنے والے ہیں دوسرے ملکوں سے آنے والے ہیں اگر وہ یہاں حج پر آنا چاہتے ہیں تو انہیں جو ہے ویکسین کی جو ڈوز ہیں وہ مکمل لگی ہوئی ہونی چاہیے آپ کو میں نے کل بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ جب فرم بھرنے جائیں گے آپ کی جو ہے ڈوز مکمل ہونی چاہیے کیونکہ حج کمیٹی سے میں نے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ڈوز لگی ہوئی ہونی چاہیے جب ہی آپ فرم بھر سکتے ہیں تو آپ جو ہے ڈوز جلدی سے لگوالے میں گئے ڈوز کے نہیں چلے گا تو میرے دوستو آپ پریشان نہ ہو کوئی کور نمبر کو لے کر کے پریشان ہے کور نمبر انشاءاللہ بہت جلدی آ جائے گا جن کا کور نمبر نہیں آ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہماری اپلیکیشن جو ہے سمیٹ نہیں ہوئی یا ریجیکٹ کر دی گئی نہیں میرے دوست ایسا نہیں ہے آپ کا جو ہے کور نمبر دس سے پندرہ دن کے اندر وہ جلدی بھی آ جاتا ہے لیکن اس میں آخری دوست کا وقت ہے وہ دس سے پندرہ دن ہے انشاءاللہ اس میں آ جائے گا آپ گھبرائے نہیں آپ کا جو ہے کور نمبر بھی آ جائے گا اور جب ریجیکٹ آپ کی اپلیکیشن ہوگی تو آپ کو باقعیدہ میسی جائے گا آپ نے جو فارم نمبر جو فون نمبر اس میں دیا ہے یا ایمیل آئی ڈی دی ہے اس کے اوپر جو ہے آپ کا میسی جائے گا مجھ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے ہم نے ہیڈ بنایا ہے اس کا آکاؤٹ نمبر نہیں ہے کیا آکاؤٹ نمبر دوسرے کا دے سکتے ہیں میرے دوستو یہ ناممکن ہے غلط ہے اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں بعد میں آپ کا فارم جو ہے اگر ریجیکٹ ہو گیا تو پھر جو ہے آپ دوبارہ سے جو ہے فارم بھر سکتے ہیں گھبرانے والی بات نہیں یہ بھی وقت ہے لیکن آپ جو ہے ایک بار دے کر کے دیکھ لیں ویسے یہ سمبھاؤ نہیں ہے غلط ہے پھر بھی آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اگر جو ہے قبول ہو گیا اور کام چل گیا سمیٹ ہو گیا تو اچھی بات ہے ورنہ آپ دوبارہ سے جو ہے فارم کو اپلائی کر لیں گے تو ہمارے بھائیوں نے بہت سارے کومنٹ کیے ہیں سوالات کیے ہیں تو ان کا بھی جواب دینا ضروری ہے ہو سکتا ہے ہمارے مطلب کی بھی اس میں کوئی بات ہو تو آپ بھی جو ہے دھیان سے سنیں جیسے ایک بھائی نے سوال کیا ہے السلام علیکم بھائیو علیکم السلام انہوں نے سوال کیا ہے نیو گائیڈ لائن کے مطابق اپلیکیشن بھرنے کے لیے ڈوکومنٹ کے سائز کتنے ہونے چاہیے نیو گائیڈ لائن میں عزیزیا میں کھانا کوکنگ اچھا یہ کر سکتا ہے کیا پلیز حج کومیٹی آف انڈیا سے رابطہ کر کے بتائیں میرے دوستو اس سال جو ہے میں نے بتایا تھا کہ حج کی جو کیٹا گری ہے وہ دو ہوتی تھی ایک گرین ہوتی تھی ایک عزیزیا تو گرین تو بلکل ختم ہو گئی ہے تو عزیزیا ہے تو عزیزیا میں جو ہے آپ کو باقاعدہ گیس سیلنڈر ملے گا اور آپ کو رسوی ملے گی بلکہ کچھ برطن بھی وہاں ملتے ہیں لیکن آپ اپنے برطن ساتھ میں لے کر کے جانا تو جیسے ہی وقت قریب آئے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں میں پوری ویڈیو بناوں گا آپ کو ساری چیزیں اے ٹو جیڈ بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کیا چیز لے کر کے جانی ہے تو آپ گھبرائیں نہیں آپ کھانا بنائیں گے مدینہ میں تو کھانا کوئی نہیں بنا تھا نہ وہاں بنانے کی اجازت ہے کیونکہ آٹھ دن وہاں ٹھہرا جاتا ہے تو میرے دوستو مکہ میں آپ کھانا بنائیں گے کیونکہ وہاں تقریباً ایک مہینہ رہنا پڑتا ہے اور آپ کو ضرورت کی چیزیں وہاں مہیا بھی ہوگی حج کمیٹی کی طرف سے اسی طرح سے حج دوزار تئیس نئی اپڈیٹ حج کمیٹی آف انڈیا حج کمیٹی آف انڈیا انہوں نے بھائی نے سوال کیا ہے کہ خواتین کا پاسپورٹ فوٹو کیسا ہو کہ اول چہرہ دکھنا چاہیے یا کان بھی دکھنے چاہیے میرے دوستو یہ بہت سے لوگ بے کوب بناتے ہیں یا فوٹو کھینچنے والے بھی بے کوب بنا دیتے ہیں کہ عورت کے کان کھلے ہوئے ہونے چاہیے اور جب بہت سے جب ہاں اوفیس میں جاتے ہیں پاسپورٹ کی وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں میرے دوستو ایسا کچھ نہیں ہے کان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے کان بند رکھیں آپ اپنا احرام اسکاف جو ہے لگا کر رکھیں صرف چہرہ جو ہے کھلا ہوا ہونا چاہیے اور آپ کا فوٹو آنا چاہیے اور فوٹو جو ہے اس میں آپ کا بیک گراؤنڈ پیچھے گا جو ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے سفید ہونا چاہیے باقی اور کوئی بات نہیں ہے کان کھولنے ضروری نہیں یہ ایک بہن کا سوال تھا جب میں نے جواب دیا اسی طرح سے ایک بھائی نے سوال کیا کہ بلڈ ٹیسٹ کا سرٹیفیکٹ لگے گا کیا میرے دوستو ہاں بلڈ جو ہے یعنی بلڈ یعنی خون کی جانچ کے یہ سیدھی بھاسہ میں بلڈ کا جو ہے ٹیسٹ آپ کو کروانا پڑے گا بلکہ سال جو ہے سرکاری ہسپٹل میں کرانا پڑے گا اور یہ اس سال نہیں بلکہ ہر سال لگتا ہے بلڈ گروہ تو تو یہ اس سال بھی لگے گا آپ جو ہے اس کی جانچ کرا لیں اور ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ستر پلس ایج کا میرا اببو کے ساتھ میرے چو سٹھ ایج کی امی حج میں جانا چاہتے ہیں میرے اببو ستر پلس کو کور ہیڈ کر کے خورمیار اچھا جی کر سکتے ہیں میرے بھائی ہاں آپ کے اببو ہیڈ بن سکتے ہیں اور آپ کے امی جو ہے ان کے ساتھ میں جا سکتی ہے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ایک ہیلپر چاہیے وہ ستر سے کم عمر کا ہونا چاہیے تو وہ آپ کی امی ہے اور آپ کے اببو اس میں ہیڈ ہو گئے تو اس میں جو ہے کوئی دکت نہیں انشاءاللہ آپ جو ہے ان کے ساتھ میں ان کا فارم بھر دیں اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اسی طرح سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سر میرے تین ڈوز بیس گیارہ دوہزار بائیس کو کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اب کیا اور بھی لگوانا ہے نہیں میرے دوستو بھائی ڈوز جو ہے صرف جو ہے دو یا تین ہی ہوتی ہے تیسری بھی ابھی آئی ہے پہلے تو دو ہی تھی تو آپ کے اگر دو بھی لگی ہوئی ہے جب بھی کوئی بات تھی تیسری آپ نے لگوالی بہت اچھا کیا آپ نے آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہی کافی ہے ایک بھائی نے سلام بھیجا ہے اور دعا میں آمین کہا ہے والیکم السلام جتنے بھائیوں نے بھی مجھے سلام کیا ہے سب کا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں سب کے لئے دعا گو ہوں کہ جو بھی حج دوہزار تیس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں فارم بھرنے میں لگے ہوئے ہیں جو بھی مشکلات انہیں آ رہی ہیں اللہ تبارک وطالہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے فارم بھرنا آسان فرمائے اور جل سے جل اللہ تبارک وطالہ انہیں اپنی گھر کی حاضری کے لئے قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ